بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں بھی خیریہ سے ہوں بنا رہی ہوں کنڈے کی نیاز اور اس کے لئے میں نے لیا یہ سارا سامان اور یہ تقریباً ایک نیاز کا سامان ہے تو جتنی جتنی ہمیں چیزیں ضرورت ہیں میں تقریباً آپ کو ساری انگریڈنس بتاؤں گی اور ایک نیاز تقریباً پانچ پاؤ میدے کی ہوتی ہے تو چلیے بھی اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پانچ پاؤ میدے لینے کے بعد میں نے لیا ہے تقریباً تین پاؤ چینی لیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے ایک جمعہ زیرہ اور دس سے پندرہ میں نے ہر ہی لائچیں لیا ہے اور ان کو بھی چینی کے ساتھ پیس لیا ہے اس طرح سے ہم نے باریک باریک پیس لینا ہے ساتھ ہی اس میں میں لے رہی ہوں دودھ ہم نے لینا ہے جتنا ہمیں ضرورت ہوگا تو یہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ لے سکتے ہیں آپ اس کے بعد ہم نے لیا ہے بادام میں نے تقریباً دو چمچ ہیں یہ دو سے تین چمچ ہیں یہ پیسے ہوئے بادام ہیں اس کے بعد ایک کپ لینا ہے ہم نے کوکونٹ اور یہ گری تھی اس کو میں نے قدوکش کر لیا تھا اس کے بعد جی میں مکھن ہمارا ایک پاؤ پورا تو اس کے بعد جی یہ نا دوست چمچ ہیں ہم نے سوجی کے تو ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہوگی اور باقی جو ہمارا جو آئل ہوگا وہ ہم نے پرائی کرنے کے لئے لینا ہے تو جلیے پھر اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں مگر سب سے پہلے ہم نے یہ مکھن لیا ہوا ہے اس کو ہم نے میلٹ کر لینا ہے ایک منٹ کے لئے ہم مائکروویپ کر لیں گے اور یہ چیزوں سے دیکھیں میلٹ ہو گیا ہے تو چلیے پھر ابھی آٹا گونتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہ ڈرائنگریزز جو ہیں ان سب کو ملا دینا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے چینی ملا دینا ہے اس میں تو اگر آپ جو ہے آپ کی دو نیازے ہیں مطلعا آپ کی دو نیازے ہیں تو آپ اس کی کوئنٹیٹیٹیز جو ہے آپ نے اس کو ڈبل کر دینا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے برائنگریزز سارے ہم نے مکس کر دینا ہے اور یہ کچھ ثابت بادام اس میں دے تو وہ میں نکال دے رہی ہوں تو سب کچھ اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو بس اب ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے نا کنٹے اچھے نہیں بنتے ہیں اور وہ شاید ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں مگر آپ اس طرح سے اگر ہماری ریسیپی کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی کنٹے بہت اچھے بنیں گے اور ایک بھی گنڈا نہیں کٹے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے سارے انگریڈنز کو اچھے طرح سے ہاتھ سے مسئل لینا ہے اور یہ دیکھیں اچھے طرح سے پہلے ہاتھ سے مکس کر لیں گے جو باقی ہمیں ضرورت ہوگا پھر اس کو ہم نے دودھ کے ساتھ گون دیں گے تو ہم اس میں پانی بلکل بھی یوز نہیں کرنا ہے تو یہ دیکھیں اچھے طرح سے میں نے ہاتھ سے کر لیا تھا اور ابھی میں اس میں دودھ ڈال رہی ہوں اور یہ دیکھیں جس طرح سے ہم اپنا اٹھا گونتے ہیں ویسے ہی گون دیں گے بٹ اس کو ہم نے ہارٹ گوننا ہے نرم نہیں گون دنا ہے بلکل ہم نے اس کو سخت سخت اچھی طرح سے ملاتے جانا ہے تو یہ دیکھیں جس طرح سے میں اپنے ہاتھوں سے ملا رہی ہوں آپ نے بھی اسی طرح سے سستہ ملاتے جانا ہے اور دودھ ڈالتے جانا ہے پلحال یہ میں نے ایک کپ پورا ڈال دیا ہے تو آگے دیکھتی ہوں اگر ریکوائرڈ ہوگا تو اور ڈال دیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا اور بھی ڈال رہی ہوں میں تو یہ تقریباً آدھا کپ ہی اور ڈالے گا تو اس کو بھی اس طرح سے چیزہ سے میں نے گون لینا ہے ہم نے ایسا ایسا ہی ان ساری چیزوں کو چیزہ سے مکس کرتے ہوئے اکٹھا کر لینا ہے ایک ساتھ یہ اکٹھا نہیں ہوگا لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے کرنا ہے تو یہ تھوڑا میرا جو اس کو سمجھ لیں آپ تھال تو یہ چھوڑا چھوڑا تھا تو اس میں تھوڑا سا چلو پھر بھی مکس ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم نے گوننا شروع کرنا ہے اکٹھا ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے ہمارا اچھی طرح سے تو یہ ایک ہاتھ کا کام نہیں ہے اس کو بجوہ اکٹھا کرنے کے بعد ہم نے اچھی طرح سے گوننا ہے اس میں تقریباً ہمارے 20 سے 25 منٹ لگ جائیں گے اور یہ دودھ دیکھیں میں نے دوسرا کپ لیا تھا اس میں سے میں نے تھوڑا سا ہی لیا ہے اس کے بعد یہ اس کو ہم سیٹ کرتے ہیں تو جی 20 سے 25 منٹ لگے ہیں مجھے اس کو سیٹ کریں ہماری ڈو جوہینہ ریڈی ہو گئی ہے اس طرح سے ہی آپ لوگ انہیں بھی گوننا ہے اور نرم نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ ابھی جب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لئے سیٹ ہونے کے لئے رکھیں گے تو اس میں بھی کافی حد تک جوہینہ یہ نرم ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں ڈھاپ رہی ہوں اس کو آپ بھی ٹال وغیرہ کے ساتھ اس کو چطہ سے ڈھاپ دیں اور آدھے گھنٹے کے لئے اس کو ریسٹ کے لئے چھوڑ دیں پھر دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے بعد یہ ہمارا جوہینہ کیسا ہوتا ہے اور کیسے بنتے ہیں جناب آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے اور ہمارے جوہینہ اس طرح سے ہی آدھے کو رکھنا ہے زیادہ نرم نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ ہوگا کہ ہمارے جو کنڈے ہیں وہ ٹوٹنے لگ جائیں گے اب اس طرح سے ہم ایک بڑا پی ڈالیں گے اور دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے پہلے گول گل شیئر دینے کی کوشش کرنی ہے بٹ یہ پورے گول نہیں بنتے ہیں مگر ہم نے اس طرح سے اپنی روٹی کو بھیلنا ہے جس طرح سے ہمیں کچھ میدہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ جو ہیں اپنے بیلن پر اوئل لگا کے پھر اس کو روٹی کو بھیل سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ڈو ہے وہ چپکے کی نہیں اب یہ دیکھیں اچھے طرح سے میں نے اس کو بھیل لیا ہے ہم نے اس طرح سے ہم چپاتی بناتے ہیں ہم نے وہ سائز نہیں رکھنا ہے اور جی اس طرح کے ہم نے کٹر لے لینے ہیں اور ہم نے اب اس کے لکھانے جو ہمیں سائز ریکوائرڈ ہوگا ہم اپنے حساب سے رکھ لیں گے تو میں یہ بڑے والا لے رہی ہوں مجھے یہ سائز رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اچھی طرح سے پہلے دبا لینا ہے اور اس کو پریس کرنا ہے تاکہ یہ اچھی سے الیدہ ہو جائے روٹی سے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے گول گول اس کے شیپ بنا لینے ہیں ابھی جو ہے نا جو اوپر سا ہے ایکسٹرہ جو ہمارا یہ ڈو ہے ہم اس کو نکال لیں گے اور یہ بیس نہیں ہوگی ہم اس کو دوبارہ پیڑا بنائیں گے اور دوبارہ اس میں اس کو ایڈ کر دیں گے اور اس طرح یہ دیکھیں میرے ریڈی ہو چکی ہیں اور اب ہم نے اس کو ایک ٹریے میں نکال رہی ہوں اور اب یہ ہے کہ جب بنا لیں گے تو اس کو اب دوسرے کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں یہ چپکتے نہیں ہیں کیونکہ یہ اویلی ہوتے ہیں ہم نے تو اویل یوز نہیں کیا بٹر جو ہمارے بٹر ہے وہ ہمارا بٹر کافی ہاتھ تک نکل آیا تھا اور میرے ہاتھوں پہ لگ گیا تھا تو ابھی جو میں اس کے اوپر رکھتی جاؤں گی تو یہ ماشاءاللہ سے چپکیں گے نہیں اب ایک اور پیڑا لے لیا ہے ان کو بھی اسی طرح سے ہم نے بیل لینا ہے سہم اسی طرح سے ہم نے بیلنا ہے تو یہ کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ ہے اس کی روز انشاءاللہ میں یہ سارے بناؤں گی تو جو ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ یہ میں شیئر کر رہی ہوں تو اگر آپ کے پاس کٹر نہیں ہے تو آپ اس طرح سے کوئی بھی گلاس لیلیں جس کا کنارے ہوں تو آپ اس سے بھی نشان لگا سکتے ہیں تو میں نے کچھ جو ہے نا گلاس سے بنائے ہیں اور کچھ میں کے لیے میں نے کٹر یوز کیا تھا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے یہ بھی بن سکتے ہیں اب یہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں فرائی کرنے کے لیے میں نے تھوڑا سا ڈالا تھا اس میں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ اچھتا سے گرم ہو چکا ہے اوئل یا نہیں اب ہم نے اوئل کو تھوڑا سا کم کر دیا ہے اب اس میں باری باری میں ڈال رہی ہوں تو یہ دیکھیں میں اس طرح سے ڈال دوں گی اوئل ہمارا کافی گرم تھا اور میں نے لو فلیم کر دی تھی اب ہم نے اس کو مزید لو کر دینی ہے تاکہ ہمارا اچھی طرح سے پک جائے اگر آپ ہائی فلیم رکھیں گے تو آپ کے جلدی جلدی پکتے جائیں گے اور اندر سے کنڈے آپ کے کچھے رہ جائیں گے اوپر سے تو پک جائیں گے برد یہ اندر سے آپ کو کچھے محسوس ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے بہت اچھے بنے ہیں اور اچھی طرح سے پھول رہی ہیں اگر آپ کے کنڈے نہ بھی پھولیں گے تو بھی یہ ٹوٹیں گے نہیں اور بس دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پھول جاتے ہیں تو ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں مگر آپ اگر اس طرح سے ہمارے ریسیپی کو فالو کریں گے تو آپ کے کنڈے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اب نکالتے ہوئے آپ اس طرح سے کسی بھی فوق کے ساتھ اس کو پریس کر دیں تاکہ جو ایکسٹرا آئل ہے وہ ہمارا باہر نکل جائے اور اس کے اندر جذب نہ ہو کیونکہ تھنڈے ہونے کے بعد اگر ہمارا آئل اندر رہ جائے گا تو تھنڈے ہونے کے بعد یہ کافی ہارڈ ہو جائیں گے تو آپ اس طرح سے پریس کر لیں اور اس کا جو باقی آئل ہے وہ بھی نکال دیں تو جی میں دیکھیں بہت شاندار اور بہت مزیدار ہمارے کنڈے ریڈی ہو چکی ہیں صحیح اس طرح سے میں اپنے باقی کے کنڈے بھی فرائے کر لوں گی تو ویورس یہ دیکھیں میری آج کی ریسیپی ریڈی ہو چکی ہے میری نیاز کی ریسیپی ہے اور یہ میری خاندانی ریسیپی ہے میری مدر کی ریسیپی ہے تو آپ اس طرح سے ضرور فالو کی جائے گا آپ کے بھی بہت ہی مزیدار اور شاندار اور بہت ہی کرسپی اور امداد آپ ہی کنڈے ریڈی ہوں گے انشاءاللہ خدا حافظ تینکس فور واشنگ اللہ حافظ